وزیرا اللہ پنجاب چودری پرویزلائی نے کہا ہے کہ ایمرجنسی سے پاکستان میں نہ صرف جمہوریت مستحقم ہوگی بلکہ دہشتگردی کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی وہ گجرات میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے ادنان ملک کی ریپوٹ وزیرا اللہ پنجاب چودری پرویزلائی نے گجرات کے قصب اجنالہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی کے نفاذ سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس سے ملک کے تمام ادارے اپنے داراکار میں رہتے ہوئے کام کریں گے اور دوسرے اداروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی کا نفاذ عام آدمی کی فلاہ و بے بول کے راستے کھول دے گا اس لیے عوام کو بھی چاہیے کہ جنرل پرویز مشرف کو مضبوط کریں کیونکہ ان کے اقدامات ملک کی استحکام کی زمانت ثابت ہو رہے ہیں یہ پاکستان کو استقام دینے کے لیے ہے پاکستان کے اندر دہشتگردی کو کم کرنے کے لیے ہے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے تمام جو ادارے ہیں ملک کے وہ سارے کے سارے ادارے اپنا اپنا کام اپنے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے جلسہ گار میں رکھنے قومی اسمدی چوزی وجاہت حسین نے جنرل مشرف کی جنرل سے ایمرجنسی کے نفاذ کے حق میں اقرابداد پیش کی جسے حاضرین نے بھاری اکثریت سے منظور کیا جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے چوری پرویزلائی نے کہا کہ بینظیر جو کبھی ڈاٹر آف ایسٹ ہوا کرتی تھی آج کل ڈاٹر آف ڈالر بن چکی ہے اس لیے مسلمی اگنون والے اپنے امیدواروں کو بورٹ دے کر پیپس پارٹی کو مضبوط نہ کریں سیاست کا آغاز کیا ایزے بینظیر اور پھر اسے ڈاٹر آف ایسٹ بنی لیکن پہنچی کہاں پہ ڈاٹر آف ڈالر ڈاٹر آف ڈالر پہ پہنچی ہے ڈاٹر آف ایسٹ ڈاٹر آف ڈالر پہ پہنچی ہے چوری پرویزلائی نے کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں اور مسلمی قنون والوں کو بھی مسلمی قاف میں واپس لائیں اس سے قبل انہوں نے اجنالہ میں سوئی گیس کے منصوبے کا افتتاح بھی کیا کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ ادنان ملک جیو نیوز گجرات یورپ مقیم پاکستانیوں نے امرجنسی کی نفاس کی مذہمت کی ہے سوہ سے کل سے ہم اتنے غصے میں ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ یہ جو جنرل مشرف نے کیا ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کل کا جو دن ہے وہ بیرونے ملک پاکستانیوں کے لیے بہت شرمناک دینا ہے بیرونے ملک آباد ستر لاکھ پاکستانی جو ہیں ان کے سر کر جنرل مشرف صاحب نے شرم سے جھگا دیئے پاکستان کے لیے یہ بہت شمنگی کی بات ہے اور بھی آپ کے پاس ہتھیار ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹیروریسن کے خلاف یا جو بھی اپجیکشنز ہوں مانگر یہ پورے ملک پر پورے قوم پر یہ نہیں لگانا چاہیے ہم یورپ میں رہتے ہیں یہاں پر لوگ ہم سے ہمیں شرم آتی ہے جو مقامی لوگ ہیں ہم سے کہتے ہیں یہاں تمہارا کیسا ملک ہے یہاں پر انسانی عقوق کی آزادی ہے جبکہ امرجنسی اور مارشاللہ دونوں اس کے متزاد ہیں اور کسی بھی مارشاللہ یا کسی بھی امرجنسی کی صورت میں انسانی عقوق پر پابندی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک اور بڑا نقصان بچانے کے لیے ایسا کیا اور جو میڈیا ہیں ان کا مو بند کر دیا ہے اسٹیشنز بند کر دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہم نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ جمہوری حکومت کو ہٹانے کے لیے فوج کو انٹرپٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ وہ سیچویشن تو نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے تو پھر اس کو ہم اب اس کو وہ چاہے کچھ بھی نام دیں امرجنسی کا یا اس کا ہم تو سیدھا سیدھا مارشاللہ کہیں گے یہ سچ کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں یہ صرف سچ کو دبانا چاہ رہے ہیں تو یہ کبھی دب نہیں سکتا تو میرے حال میں مشرف صاحب کو چاہیے کہ اچھا کام کریں کہ نہ کہ پہلے کی طرح پھر 99 کی طرف احلات کے طرف جا رہے ہیں پاکستان کا نام پہلے ہی بہت نیگٹیف لیا جاتا تھا خاص کار یورپین کمیونٹی میں تو پھر کچھ سال ہوئے کہ تھوڑا سا بہتر ہونے کو آ رہا تھا تو اب یہ ہوا کہ وہ بامس کی وجہ سے دیکھئے کہ لندن میں بھی تو بام دھماکے ہوئے ہیں وہاں تو کوئی آسی نہیں کہ امرجنسی کی جائے ستر یا پچھتر لاکھ جو پاکستانی اوورسیز میں رہ رہے ہیں یہ سخت اکومنٹ کے ایک اقدام سے انائیڈ ہیں اور جہاں تک یہ یورپین قوموں کا تعلق ہے ان کو بھی آپ نے دیکھ لیں یہ بھی ان کے ایک اقدام کو بیاد نظر آسن نہیں دیکھ رہے بلکہ اس کی کوئی کنڈیمڈ کر رہے ہیں انہوں نے ایک کڑوا گھونٹ قوم کو دیا ہے پینے کے لیے اور یہ نہیں بتایا کہ میٹھا کب آئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں گبلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے جیونیو